اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو ماجد ٹی وی دوستو ارترالغازی ڈراما ہو یا کلود اسمان ڈراما دونوں نے ہی اپنی ٹھیک ٹاک فین فالوینگ بنا لی ہے جن کے اتنے دماغ چلتے ہیں کہ وہ اگلی آنے والی قسطوں کے بھی پرڈکشن کر رہے ہوتے ہیں ویسے میں آپ کو اپنا پرسنالی بتاؤں تو میں نے کلود اسمان ڈراما بہت کم دیکھا ہے اور جو دیکھا ہے وہ بھی دلے بادلے نہ ہستا اب پلیز میری اس بات سے آپ لوگ نراز مت ہونا کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بہترین ڈراما ہے اور بہت ہی زیادہ انٹرٹین کر رہا ہے لوگوں کو ایک تو مجھے ٹائم نہیں ملا اور دوسرا میں نے چونکہ ارترالغازی سیریز بہت ہی جنون سے اور مکمل فیلنگ کے ساتھ دیکھی ہے تو اس لیے مجھے اس سیریز میں نہیں وہ فیل آتی ہے اور نہیں شوک سے دیکھ پاتا ہوں بہرحال دوستو انڈراموں کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ باقی فہاشی کی طرف نہیں جاتے اور آپ کا ٹائم اچھا پاس ہو جاتا ہے دوستو بہت سارے ایسے فیصلے کیے گئے ارترالغازی ڈراما میں جو کہ شاید اس وقت کی ضرورت تھی اور ہم نے ان فیصلوں کو جوڑ دیا تاریخ کے ساتھ دیکھو بات جی ہے کہ ایک تو یہ ہیں اتنی بڑی بڑی سیریز اور دوسرا ایک ایک قسط ان کی دو دو گھنٹے کی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں وہ بھی انسان ہیں تھک جاتے ہیں ایک ہی جیسے کپڑے اور ایک ہی طرح کی سین بار بار کر کے تو ایسے میں ہمیں کبھی کبھار کچھ ایسی خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں جن میں زیادہ در لوگ سیریز کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں حالانکہ ان میں زیادہ در ایسے ادھاکار ہوتے ہیں جو کہ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے وہ ان سیریز کو خیر آباد کر دیتے ہیں دوستو دن رات ایک کر کے یہ لوگ ہمارے لیے بہترین سیریز بنا رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو نہ صرف تاریخ کا پتہ چل سکے بلکہ انٹرٹین بھی ہو سکے تو ایسے میں اب کلد اسمان سیریز سے ترگد کو نکالا جا رہا ہے یا ترگد خود چھٹی پر جانا چاہتا ہے اس لیے دوستو زیادہ تر لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ شاید تاریخ کے ساتھ اتنی چھیڑ چھاڑ جان بوجھ کر کی جا رہی ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ایک تو ہر ڈراما ضروری نہیں کہ بلکل ریال تاریخ کے ساتھ ہی میچ ہونا چاہیے آپ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے بہت سارے ایسے فکشن سینز ڈالے جاتے ہیں جو کہ ہمیں سکرین پر بہت ہی اچھے لگتے ہیں جو کہ فل انٹرٹیننگ ہوتے ہیں دوستو جیسا کہ ابھی حالی میں کلد اسمان سیریز سے ترگد کو نکالنے کی خبریں گردش کر رہی ہیں جس کا اس عدکار نے یہ کہا ہے کہ مجھے ایک تو ریسٹ چاہیے اور دوسرا شاید کسی اور سیریز میں ان کو کاسٹ کیا گیا ہے لیکن اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ بزداغ کو ایک نام بار بار کہا جا رہا ہے جو کہ ہے چنگیز جوشکون کا کہ ان کو دوبارہ انٹر کروائے جائے ترگد بنا کر اب ہو بھی سکتا ہے کہ بزداغ ایسا کوئی دھماکہ گھری ڈالیں اور سرپرائز دے ڈالیں عوام کو ویسے اگر دیکھا جائے تو ترگد تو ارحان غازی تک جیا ہے تو شاید اس ترگد کو نکار کر پہلے والے ترگد کو ڈال دیا جائے ویسے زیادہ چانسز اسی بات کے ہیں آپ کی کیا رائے ہے اور کون کون چنگیز یعنی ترگد کا فین ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آج تکیلیت نہیں اسی طرح کی میزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے اگری ویڈیو تک لی اجازت دیجئے اللہ حافظ